حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اپنے دربار میں تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تن سا موتک عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا یار بھرے دربار میں کسی کو یہ بات کہی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کانپنے لگے جس تا بید کی شاہ کانپ تھی اس کو قریب کیا محبت کی کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ جملہ مجھے کہا کرے تو تیری مہربانی ہوگی مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کرتا روز آتا ہے بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا ایک دن وہ آیا آپ نے اسے بھولایا محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الودا کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی اور شخص آنے لگا فرمایا نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایا نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں تو پھر مجھے چھٹی کیوں نہیں جا رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رو پڑے داڑی پہ ہاتھ رکھا ایک بال اللہ کیا کہا یہ دیکھ میری داڑی میں سفید بال آ گیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالی مجھے موت یاد کرواتا رہے ہماری تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے نا میاں صاحب بولے ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باس نہ آئے جیو مرد دلیرا فاماؤ اس ورہم علن نار اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے کتنی ڈھٹائی سے دلیری سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈھٹا جب ہم کسی کے جنازے کو کندہ دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندہ دیا یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے خیرے کنے فلان و غنیمت شمار عمر زان کے بیشتر بانگ برائد کے فلان عماد شیخ صادی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کارس عمر کو اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلان بھی چلا گیا پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا فیس بک پہ خبر آتی ہے فلان بھی چلا گیا اس سے قبل کہ یہ آواز آ جائے یہ اعلان ہو جائے یہ خبر مشتہ ہو جائے کہ فلان بھی چلا گیا تو یہ خبر آنے والی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں تو کہا کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرو اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا تم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے اور دوسری بات اشارت فرمائی و تلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت کرو قرآن مجید کی تلاوت اگر تمہاری زندگی کا معمول بن گیا تو تلاوت ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھا دیتا ہے اس لیے دو چیزیں دلوں کے زنگ اتار دی ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد اس کے لیے کوئی نصاب نہیں پڑنا پڑتا کسی کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں پڑتا یہ خاموش مبلغ ہے اس مبلغ کو سننے کے لیے سفر کر کے نہیں جانا پڑتا اس کو کسی ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ کر کے کان کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا کوئی بٹن آن نہیں کرنا پڑتا اب لائٹ ہے اب سن سکوں گا اب لائٹ چلی گئی اب نہیں سن سکوں گا اس کے لیے کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے یہ ایسا مبلغ ہے یہ خاموش وائز ہے جب چاہو اس کو سن سکتے ہو تو کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے دلوں کے زنگ اتارنے کا سبب اور دوسری چیزیں شاید فرمائی و تلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت جب قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بن جاتی ہے تو دلوں کے زنگ قرآن مجید اتارتا ہے اس سے بہتر دلوں کو پاک کرنے والی اور چیز ہو کیا سکتی ہے اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اس وقت کسی امت کے پاس کسی قوم کے پاس منزل من اللہ کتاب اصلی صورت کے اندر موجود نہیں ہے تحریف راپ آگئی لوگوں نے کتابوں کے اندر اپنی خاشات کو شامل کر دیا مشکل چیزیں نکال دی ان کے اندر بہت گڑھ بڑھ کر دی لیکن قرآن مجید کسی زیر اور زبر کے تغیر کے بغیر صدیوں قبل جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نے حاصل نہیں تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے ایک زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں ہے یہ ایک یقین ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے یہ ہمارے محبوب کریم کے سینہ انور پہ اتراتا ہے یہ اس کتاب کا عزاز ہے تو کہا کہ اس کتاب کی کسرت کے ساتھ تلاوت کرو تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ جللہ شہنہو کی معرفت کا رنگ تمہیں نصیب ہوگا